بسم اللہ الرحمن الرحیم سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہوں ہومیوپیتھک ڈاکٹر زفر حمید ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ڈاکٹر زفر حمید ملک ہیلتھ کیر اپنے یوٹیوب چینل پر آپ تمام دوستوں کو ویلکم کرتا ہوں میری آج کی ویڈیو کا جو ٹاپک ہے وہ ایک بک پر آپ کو ریویو دینا ہے اکثر لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ میرے زیر مطالع کون سی بکس رہتی ہیں تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ ان بکس کے تھرو آپ کو مستفید کیا جائے آج اس بک کی بات کروں گا وہ ہے جدید مرقبات یہ لکھی ہوئی ہے ڈاکٹر سید اولاد اسنین نکوی صاحب کی اور یہ میری پریکٹس میں رہتی ہے میں اس کو سٹیڈی کرتا ہوں اس کے جو نسخہ جات ہیں وہ بہت ہی بہترین قسم کے نسخہ جات ہیں اس بک کو بزار سے پرچیز کرنا چاہیں تو یہ بزار میں بہت سانی دستیاب ہے لیکن میں اپنے دوستوں کے گوشت گزار کروں گا چند نسخہ جات اس بک کے اور امید ہے کہ جہاں پہ آپ میرے باقی نسخہ جات سے فیدہ اٹھا رہے ہیں اس بک سے بھی آپ فیدہ اٹھائیں گے تو فرس نسخہ کی اگر میں اس پہ ذکر کروں تو اس پہ ڈائسینٹری کے لیے ایک نسخہ ہے کہ ہر اجابت کے بعد درد میں کچھ دیر کے لیے افاقہ ہو یعنی اگر آپ پیچز یعنی ڈائسینٹری کے پیشنٹ ہیں اور یا اگر آپ ڈاکٹر ہیں تو بھی آپ ان نسخہ جات سے فیدہ اٹھا سکتے ہیں یعنی ہر ہجابت کے بعد درد میں کچھ بہتری آئے تو نکس و میکہ تھرٹی میں نکس و میکہ تھرٹی میں آپ دن میں تین دفعہ یوز کریں بہت ہی بہترین قسم کا نسخہ ہے سنگل میڈیسن نسخہ ہے اگر آپ ڈائسینٹری کے پیشنٹ کو دیں گے یا ڈائسینٹری کے پیشنٹ ہیں آپ تو آپ اس نسخے کو لیں گے تو نکس و میکہ دن میں تین دفعہ پانچ پانچ کترے آدھی پیالی پانی میں ڈال کر لیں اس بک کے وہ نسخہ جات آپ لوگوں سے شیئر کروں گا جو کہ میری پریکٹس میں مجرب رہے ہیں تو دوسرا نسخہ اس بک کا جو مجھے بہت زیادہ جس نے اپیل کیا اور میں نے اپنے پیشنٹس کو دیا اور وہ بہت ہی زیادہ افیکٹیو ہے وہ ہے اداسی اگر ذہن پر ہر وقت اداسی چھائی رہے تو ڈاکٹر صاحب دو میڈیسن اس کی ریکمنٹ کرتے ہیں ایک ہے نیٹرم میور تھرٹی میں اور دوسری ہے آرم میٹ تھرٹی میں اور صبح کے وقت ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ آپ آرم میٹ تھرٹی میں جسٹ ون ڈوز یعنی پانچ کترے ایک چمچ پانی میں ڈال کر لے لیں اور نیٹرم میور رات کو نیٹرم میور تھرٹی جو ہے وہ آپ رات کو لے لیا کریں پانچ کترے آدھی پیالی پانی میں ڈال کر تو اگر آپ کو اداسی زیادہ ہوتی ہے تو آپ یہی میڈیسن دونوں کو ملا کر آدھی پیالی پانی میں ہر دو تین گھنٹے بعد بھی ریپیٹ کر سکتے ہیں لیکن ڈاکٹر صاحب کا کہنا یہ ہے کہ اگر آپ صبح شام لے اور اداسی کے پیشنٹ ہیں اگر آپ کے ذہن پر ہر وقت اداسی چھائی رہتی ہے تو یہ بہترین کام کرتی ہے اور میں نے اس نسکے کو عزمایا ہے اور بہترین نسکہ پایا ہے تھرڈ نسکہ جو ہے وہ قبض کے بارے میں ہے ہجابت کی خواہش سرے سے ہو ہی نہیں پہانہ انتہائی سخت ہو خوشک ہو جیسے جلا ہوا پہانہ ہوتا ہے اس کے لئے ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ آپ برائیونیا تھرٹی میں یوز کریں تو دن میں تین دفعہ یوز کریں صبح پہ شام برائیونیا تھرٹی کے پانچ پانچ کترے آدھی پیالی پانی میں ڈال کر لے لیں جا برائیونیا ٹو ہنڈڈ کے رات کو سوتے وقت آپ نے پانچ کترے لے لینے ہیں اگر آپ کی قبض ان علامات پر ہو ہجابت کی خواہش سرے سے ہو ہی نہیں پہانہ انتائی سخت ہو اور خوشک ہو ایسے جیسے جلا ہوا ہے تو اس کے لئے آپ برائیونیا ٹو ہنڈڈ کے رات کو سوتے ہوئے پانچ کترے لیں یہ قبض کے لئے بھی ایک بہترین نسخہ ہے نیکسٹ نسخہ ہے قبض اور اصحال باری باری یعنی کبھی قبض ہو جائیں کبھی جو ہے وہ موشنز لگ جائیں کبھی اصحال ہو جائیں تو اس کے لئے ڈاکٹس اپ کہتے ہیں کہ انٹی مونیم کرو انٹی مونیم کرو لینے ہے تھرٹی میں صبح دپیہ شام لیں آدھی پیالی پانی میں ڈال کر یہ بھی ایک بہترین نسخہ ہے اگر کبھی قبض ہو پھر ساتھ ہی کبھی موشن شروع ہو جائیں پھر قبض ہو جائیں پھر موشن ہو جائیں تو اس کے لئے انٹی مونیم کرو لینے ہے تھرٹی میں پانچ پانچ کترے آدھی پیالی پانی میں ڈال کر لیں جب آپ ٹھیک ہو جائیں تو اس وقت آپ اس میڈیسن کو چھوڑ دیں نیکس جو نسخہ ڈرکٹ صاحب کا ایک مجرب قسم کا نسخہ ہے وہ ہے جسم کا آپ کی طرح محسوس ہونا یعنی آپ کو اپنی بارڈی میں سے ہیٹ محسوس ہو تو وہ یہ ہے کہ بہت زیادہ گرمی خاص طور پر چہرہ گرم ہو پیشنٹ کا سرخ ہو اس کے باوجود حرکت کرنے کو جی نہ چاہے کپڑا ذرا سا بھی اٹھانے سے سردی محسوس ہو پیشنٹ آپ کا ایسا ہو کہ اس کو گرمی بہت زیادہ محسوس ہو اس کا چہرہ سرخ ہو وہ حرکت کرنے کو اس کا دل نہ کریں اور اگر وہ کہیں سے بھی کپڑا ہٹاتا ہے تو اس کو سردی محسوس ہو تو نقس ومیکہ 30 نقس ومیکہ 30 میں یوز کرنی ہے دن میں تین دفعہ پانچ پانچ کترے آدھی پیالی پانی میں ڈال کر جی آپ دن میں تین دفعہ دیں پیشنٹ کو اس نسخہ کے بھی بہت اچھے ریزیلٹس ہیں میں نے بارہا اس نسخہ کو یوز کیا ہے الحمدللہ بہترین ریزیلٹس آئے ہیں نیکسٹ جو میڈیسن ہے جو میڈیسن میں نے یوز کی ہے ڈال کر سب کا ایک نسخہ وہ ہے پیٹ کے کیڑے اور اس کے لیے میری ایک ویڈیو پوری موجود ہے میں یہی نسخہ میں نے اس ویڈیو میں بتایا ہے جو کہ میں نے اس بک سے مستفید ہو کر اپنے پیشنٹس کو دیا اور الحمدللہ اس کے بہترین ریزیلٹس آئے پیٹ کے کیڑے سپیشلی بچوں کو ہوں یا بڑوں کو ہوں تو چمونے گول گول لمبے لمبے جسے مقامی زبان میں ملب کہتے ہیں تو اس کے لیے جو میڈیسن ڈال کرتے ہیں وہ ہے چلون چلون کے ایک ایک کترے سے لے کر پانچ کترے تک اس کی ڈوز ہیں آدھی پیالی پانی ہو اس کے پانچ پانچ کترے اگر پرانا پیشنٹ ہے پرانا اس کا پرابلم ہے پیٹ میں کیڑے رہتے ہیں جو کسی بھی میڈیسن سے ختم نہیں ہوتے تو اس کے لیے چلون کیوں میں آپ نے لینی ہے پانچ پانچ کترے آدھی پیالی پانی میں ڈال کر صبح دوپیہ شام کھانا کھانے کے آدھے گھنٹے بعد لینے ہیں تو اس سے جو پیشنٹ کے پیٹ کے کیڑے ہوں گے اس کی مکمل صفائی ہو جائے گی اندر جو افضائش ہوتی ہے وہ مکمل طور پر ختم ہو جائے گی اور پیٹ کے کیڑوں سے پیشنٹ کو نجات ملے گی تو اس کے بعد پیٹ کے کیڑے بچوں کے لیے جب بچوں کے پیٹ میں کیڑے ہوں تو اس کے لیے ڈاکٹر صاحب جو میڈیسن ریکمنٹ کرتے ہیں اور یہی میڈیسن میں اپنی پریکٹس میں یوز کرتا ہوں وہ ہے سائنہ سائنہ لینی ہے تھرٹی میں آدھی پیالی پانی لیں اس میں سائنہ تھرٹی کے دس دس قدرے ڈال دیں صبح دوپیہ شام کھانا کھانے کے ایک گھنٹے بعد آپ نے بچوں کو دینے ہیں بہت ہی بہترین میڈیسن ہے جو بچے زد کرتے ہوں جو بچے بار بار روش جاتے ہوں جو بچے بہت زیادہ زدی قسم کی ان کی طبیعت ہو اور ان کے پیٹ میں کیڑے ہوں اور وہ بات نہ مانتے ہوں اپنی ناک کو کریتے رہتے ہوں ان کے لیے آپ سائنہ یوز کریں تو یہ جن بچوں کے پیٹ میں کیڑے ہوں اور وہ زدی ہوں اور بات نہ مانتے ہوں ان کے لیے یہ بہت ہی اکسیر نسخہ ہے مجرب نسخہ ہے میری پریکٹس میں بارہا یہ رہا ہے تو بچوں کو آپ سائنہ یوز کروائیں اگر پیٹ میں کیڑے بڑوں کو ہیں تو چیلون کیوں میں یوز کروائیں دی بیسٹ اس کے آپ کو ریزرٹس آئیں گے اس کے بعد جو نسخہ ہے ڈاکٹس صاحب کا وہ بہت ہی بہترین قسم کا ہے لال بخار یا ہڈی توڑ بخار تو بک میں ڈاکٹس صاحب لکھتے ہیں کہ مشرق وستہ کی بیماری ہے یہ مشرق کے کاٹنے سے ایک وائرس انسانی جسم میں داخل ہو جاتا ہے اس بیماری میں بخار اور جوڑوں میں درد اکٹھا ہو سکتا ہے جلد پھٹنا شروع ہو جاتی ہے تو اس بیماری کے لیے ڈاکٹس صاحب جو نسخہ یوز کرتے ہیں اس میں ہومیپیتھک کی تین میڈیسنز ہیں اور تینوں تیرباہ حدف ہیں یہ نسخہ بھی میری پریکٹس میں رہا ہے میں اپنے پیشنٹس کو دیتا ہوں جن بچوں کو یا جن بڑوں کو ہنڈی توڑ بخار ہوتا ہے اس کے لیے یہ بہت ہی تیرباہ حدف نسخہ ہے تو نسخے اس نسخے میں ڈاکٹس صاحب جو کمیونیشن یوز کرتے ہیں فرسٹ میڈیسن ہے یہ پیٹوریم پرف یہ آپ نے لینی ہے تھرٹی کی پوٹنسی میں نیکسٹ میڈیسن ہے یہ بھی آپ نے تھرٹی کی پوٹنسی میں لینی ہے نیکسٹ میڈیسن ہے جلسی میم تھرٹی میں آپ نے لینی ہے تینوں میڈیسن کو آپ نے آدھی پیالی پانی میں اس کے پانچ پانچ قطرے ملا لیں تینوں میڈیسن تیرباہ حدف ہیں ہڈی توڑ بخار ہو بچوں کو یا بڑوں کو اس کے لیے یہ بہت زیادہ تیرباہ حدف نسخہ ہے نیکسٹ جو نسخہ ہے آنکھوں سے متعلق ہے اور آنکھوں کا یہ نسخہ میں نے بارہا اپنے پیشنٹس کو دیا ہے الحمدللہ اس کے بھی بہترین ریزیلٹس آئے ہیں آنکھوں سے جلندار پانی کا اخراج ہو جب پانی کا ویسے اخراج ہو آنکھوں سے صبح کے وقت اٹھنے پر آپ کی آنکھیں چپکی ہوئی ہوں پیپ آلودہ ہوں یعنی اس میں آپ کو ایسا لگے جیسے پس آ رہی ہے یعنی پیپ آپ کو محسوس ہو تو صبح اٹھنے پر پلکیں جو ہیں وہ آپ کی سوجی ہوئی ہوں اور پلکیں آپ کی جڑی ہوئی ہوں تو اس کے لیے آپ نے جو میڈیسن یوز کرنی ہے وہ ہے یو فریزیا یو فریزیا آپ تھرٹی میں بھی یوز کر سکتے ہیں اور یو فریزیا آپ ٹو ہنڈرڈ میں بھی یوز کر سکتے ہیں اگر آپ کو آنکھوں کی بیماری پرانی ہے صبح اٹھتے ہیں آپ کی آنکھیں چپکی ہوئی ہوتی ہیں آپ کی آنکھیں جڑی ہوئی ہوتی ہیں پیلے رنگ کا مواد باہر ہوتا ہے اور سب سے بڑھ کر یہ کہ آپ کی آنکھوں میں سے پانی کا اخراج ہوتا ہے کہ وہ جلندار پانی ہو یا نارمل پانی ہو تو آپ نے یو فریزیا لینی ہے تھرٹی میں صبح دپیر شام پانچ پانچ کترے ایک چمچ پانی میں ڈال کر لے لیں اگر آپ کو یہ مرض ایک سال دو سال پرانا ہے پھر آپ نے یو فریزیا استعمال کرنی ہے ٹو ہنڈرڈ میں پانچ کترے ایک چمچ پانی میں ڈال کر صبح نہار مون دن میں صرف ایک بار لیں انشاءاللہ آپ کی یہ بیماری چند دنوں میں دور ہو جائے گی اس کے ساتھ ڈاکٹر صاحب آئی ڈراپس کا ایک نسخہ ڈاکٹر صاحب نے شیئر کیا اور یہ نسخہ بھی میں نے چند پیشنٹس کو بنا کر دیا الحمدللہ اس نسخے کے بھی ریزیٹس ملے ہیں اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ یو فریزیا آپ نے لینا ہے کیوں میں یو فریزیا کیوں میں آپ نے لینا ہے ٹین ڈراپس اس کے ساتھ ڈسٹل وارٹر ہو ایٹی ڈراپس یعنی ٹین ڈراپس آپ کے یو فریزیا کیوں کے اور ایٹی ڈراپس آپ کے ڈسٹل وارٹر کے ان دونوں کو آپ نے مکس کرنا ہے یہ ایک لوشن تیار ہو جائے گا اس میں سے جسٹ آپ نے ایک کطرہ اپنی آنکھ میں ڈالنا ہے اگر آپ کے اندر یہ پرابلمز جو میں نے ابھی آپ کو بتائے ہیں کہ آپ کے آنکھوں سے پانی آتا ہے آپ کی آنکھیں جوڑی رہتی ہیں آپ کی پلکیں صبح اپنے پر سوجی رہتی ہیں تو آپ اس آئی ڈراپ کو بھی یوز کر سکتے ہیں اس کو بھی میں نے اپنے پیشنس کو بنا کر دیا ہے الحمدللہ اس کے بھی بہترین ریزائٹس آئے ہیں اور جو میرے اپنے مجربات ہیں وہ بھی آپ لوگوں سے شیئر کرتا رہوں گا ساتھ ساتھ اور ابھی تو بہت ساری اور بھی بکس شیئر کرنی ہیں اس لیے اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو نیچے دیئے گئے سبسکرائب کے بٹن کو پریس کر دیں ساتھ میں بیل بٹن آئے گا اس کو بھی پریس کر دیں اور ویڈیو دیکھنے کے بعد میری ویڈیو کو ایک لائک ضرور کر دیا کریں آپ کے لائک کرنے سے میری حوصلہ افضائی ہوتی ہے اور آخر میں اپنے تمام دوستوں کے لیے اپنے تمام چاہنے والوں کے لیے اپنے تمام سبسکرائبرز کے لیے یہ دعا کہ اللہ پاک آپ کو علت سے علت سے اور زلت سے محفوظ فرمائے آمین سم آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ